دوستو آج بولی وڈ ایکٹریس سندھیا مردل کا جنم دن ہے انہوں نے ہم توم گوشٹ راگینی ایم ایم ایس ٹو اور ساتھیاں جیسی کئی فلموں میں کام کیا ہے بیتے سال سندھیا مردل اس سمیں کافی سرکھیوں میں آئی تھی جب بولی وڈ کے مشہور کلاکات آلوک نات پر انہوں نے یون اتپیڑن کا آروق لگایا تھا انہوں نے شوشل میڈیا پوسٹ کے جریعے اپنی آب بیتی بتائی تھی دوستو اپنی بولڈ نیز اور بے واقعی کے لیے ایک جمانی میں خوب چرچت رہی ابھی نیتریس سندھیا مردل نے بیتے سال میٹو کیمپین کے جریعے آلوک نات پر یون سوسن کا آروق لگایا تھا انہوں نے اپنے شوشل میڈیا اکاؤنٹ پر آلوک نات کے خلاف ایک پوسٹ لکھا تھا سندھیا نے لکھا تھا کہ اس سمیں میرا کریئر شروع ہی ہوا تھا مجھے ایک ٹیلی فلم میں لیڈ رول ملا میں بہت ہی خوش تھی اس میں میرے پتہ کا رول آلوک نات نوا رہے تھے ریمہ لاغو نے میری ماں کا کھردار نوایا تھا آلوک نات مجھ سے بڑے پرباویت تھے مجھے بگوان کا بچہ کہتے تھے ہر دن سب کے سامنے میری تعریف کرتے تھے میں بھی ان کی بڑی فین تھی ان کی تعریف سے میرا حوصلہ بڑھتا تھا ایک رات شوٹنگ ختم ہو گئی پوری کاشٹ کھانا کھانے کے لیے ساتھ گئی اس دن آلوک نات نے بہت زیادہ شراب پی لی تھی پھر وہ جد کرنے لگے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں یہ بس ایک رات کی بات نہیں ایسا لگاتار ہوتا رہا وہ ہر شام سراب پیتا اور رات کو مجھے فون کرتا مجھے فون کی گنٹی کے آواز ڈرانے لگی تھی میں زیادہ تر وقت ریسیور ہٹا کر رکھ دیتی تھی وہ بہت مسکل والا سمیہ تھا اس کے بعد میری ہائر ڈریسر میرے ہی کمرے میں رہنے لگی ان سب نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا میں شوٹنگ بھی نہیں کر پا رہی تھی مجھے نہیں پتا کہ میں نے باقی کی شوٹنگ ان کے ساتھ میں کیسے کی میں اپنے ساتھی کلاکاروں کی سکر گجار ہوں میں ریما لاغو کی سکر گجار ہوں آپ کو بتا دے دوستو سنڈیا مردل بولی وڈ فلموں کے علاوہ کئی ٹی وی شو میں بھی نظر آ چکی ہے انہوں نے سال انیس سو پچان میں میں ٹی وی سیریل سوابی مان سے اپنے کریر کی شروعات کی تھی اس کے بعد سال دو ہزار دو میں انہیں یس راج کی فلم ساتھی ہمیں کام کیا اب وہ کافی سمجھے پردے سے دور ہے